اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے یقیناً خوش ہوں گے اپنے گھروں میں اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں بھرے ہوئے ٹینڈے اور یہ میں نے مسالہ بھر لیا ہے ٹینڈوں کے اندر ٹینڈوں کو چھیل کے اس میں آپ نے کٹ لگانا ہے اور مسالہ بھر لینا ہے مسالہ جو ہم نے بھرا ہے وہ ہے ریڈ چیلی پاوڈر نمک سوکا پیسا ہوا دھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ پیسا ہوا زیرہ پاوڈر اور ہلدی پاوڈر یہ سارا مسالہ مکس کر کے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے اور دوسرے سائیڈ پر پیازوں کو تھوڑا سا لائٹ براؤن کر کے اس کے اندر دو گلاس پانی ڈال کے اپنے گھلنے کے لیے رکھ دینا ہے ساتھ ہی اس میں لہسن بھی ڈال دینا ہے اور میرے پاس یہ پڑے ہوئے تھے فروزن ٹیمارٹر تو انہوں نے جلدی گھلنا نہیں تھا اس لئے میں نے ان کو پیازوں کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے تاکہ یہ گل جائیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے گلا لیں گے گلا کے اور اس کو صحیح طریقے سے پیس لیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ میرا جو پیازوں کا مسالہ تھا یہ ہو گیا ہے تقریبا پیاز جو ہیں گل گئے ہیں اب اس کو میں ایک مدھانی یا گھوٹنا لوں گی یا کوئی بھی مکسچر لے کے اس کے اندر ڈال کے بھی اس کو پیس سکتے ہیں لیکن بس میں نے گھوٹنے کی مدد سے ہی اس کو گھوٹ لیا ہے سارے پیازوں کو اچھی طریقے سے آپ نے بلکل گریوی سی بنا لینی ہے اس کی ٹھیک ہے اور بعد میں ہم اس کے اندر باقی کے مسالے ایڈ کریں گے تو جو میں نے اس کو اچھی طرح سے گھوٹ لیا تھا اور اس میں ڈال دیا تھے میں نے جو ہمارے پاس بچو ہوا مسالہ تھا نا سوکا مسالہ وہ ڈال دیا تھا اور مسالے کو اچھی طرح سے بھون کے اس کے بعد میں نے اس میں ٹینڈے شامل کر دیا ہے اور اب اس کو ہم لائٹ بلکل فلیم پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ جو ہے تاکہ جو ٹینڈوں کا پانی ہو وہ بھی پوش ہو جائے اور ہمارے ٹینڈے اندر سے اچھی طریقے سے گل بھی جائیں اور بس یہ آپ نے لو بلکل لو فلیم پہ بنانے ہیں اور یہ دیکھئے اس طرح سے کچھ اس کی لکھ ہوگی اور یہ آہستہ آہستہ دیکھیں بلکل ہرکے لکے سے پک رہے ہیں بلکل لائٹ فلیم پہ رکھنا ہے آپ نے اس کو ٹھیک ہے اور یہ اب بلکل ہو گئے ہیں رڈی اور اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے دھنیا اور بہت ہی مزددار بنتے ہیں یہ ٹینڈے آپ ضرور ٹائک کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک کیجئے سبٹرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور آج میرے ساتھ ہو گئی تھی ایک ٹریجری جب میں یہ ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے بلکل سٹارٹ سے شروع کی تھی لیکن بس کسی وجہ سے جو ہے نا میرا کیمرہ گھوم گیا اور ویڈیو نہیں بن پئے اور یہ رست جی میری امی کی گھر سے آئے ہیں مجھے انہوں نے بھیجے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی تھے لیکن راستے میں جو ہے نا یہ نیچے والے راست سارے ٹوٹ گئے تھے اور دیکھئے یہ ہے ٹینڈوں کی فائنل لک اور بہت ہی ڈیلیشیز مزددار بنتے ہیں یہ آپ سیم ریسپی فالو کریں آپ کو بہت مزا آئے گا یہ دیکھئے کہ اتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور مسالہ تو اس کا اتنا ٹیسٹی ہے نا کہ آپ کو مزا آ جائے گا کھانے میں اور جی دعا میں یاد رکھئے گا اور سب سے پیار کریں سب کو پیار دیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے اور جو دعائیں آپ کے دل میں ہیں ان سب کو بھی قبول فرمائے اور جو آپ کے لئے بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بہتری کی طرف لے جائے اور جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ